بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکی بلاغر امریکی صحافی اور امریکی شہری سنتھیا رچی کی حوالے سے آج ایک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے فلیٹ میں بے ہوش پائی گئی ہیں ان کے جو ہمسائے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سنتھیا کو وہاں سے ہاؤسپیٹل شفٹ کیا اسلامباد کے پولی کلینک ہاؤسپیٹل میں سنتھیا کو شفٹ کیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کا میدہ واش کیا ہے جس کے بعد جو ہے ان کی حالت میں بہتری آئی ہے اور پھر ان کو جو ہے ایک سپیشل وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے کافی ساری جو ہے وہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں اسلامباد میں کافی ساری خبریں زیر گردش ہیں ان سب میں سے ایک جو بڑی حاوی ہو رہی ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ جب سنتھیا جو ہے وہ بیہوش ہوئی ہیں اس سے کچھ دیر پہلے ان کے فلیٹ پر دو لوگ آئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید بھارتی شہری تھے اور انہوں نے جو ہے وہ سنتھیا کو کچھ ایسا کھلایا ہے جس کے بعد سنتھیا کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور وہ بیہوشی کی حالت میں چلی گئی ہے پہلے تو یہ ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی کہ یہ ڈاکٹروں کے سامنے جو ہے وہ سنتھیا نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور سنتھیا نے خود اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے جس کے بعد اس کی طبیعت جو ہے ناساز ہوئی ہے اور پھر اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیسے ہاسپیٹل منتقل ہوئی اپنے فلیٹ سے لیکن بعد میں پھر فوری اس قبر کی تردید بھی سامنے آگئی جو متلکہ تھانے کے ایسے جو ہیں ان کی جانب سے میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ سنتھیا نے ابھی تک کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیس کو ریکارڈ نہیں کرائے اور پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی سنتھیا کا جو ہے وہ علاج چل رہا ہے جیسے ہی اس معاملے میں مزید کوئی اپ ڈیٹس ہوں گی تو وہ میڈیا سے شیئر کریں گے لوگ اب اس قبر کو اس انگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی سنتھیا کو کسی نے زہر دیا ہے کیونکہ سنتھیا رچی پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ پاکستان میں بڑی فیمس ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ سابقہ وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک کے خلاف انہوں نے ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ جو رحمان ملک ہیں انہوں نے مجھ سے زیادتی کی کوشش کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے حوالے سے بھی کچھ بیانات دیئے ہیں جو کافی عرصہ میڈیا کی زینت بنے رہے ہیں اور پھر جو سنتھیا کا ویزا ہے اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی لیکن سنتھیا کی جانب سے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں اس نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ کافی سارے کیسز اس وقت پاکستان کے موقع پر دالتوں میں زیر سمات ہیں تو اس لیے اس صورتحال میں اس کا پاکستان چھوڑ کر جانا جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر عدالت نے جو ہے وہ سنتھیا کو ڈیپورٹ کرنے کا جو ایک حکم تھا وزارت داخلہ کا کیونکہ اس کا ویزا کی جو تاریخ تھی وہ ختم ہو چکی تھی اس کو عدالت نے جو ہے اس پر سٹے دے دیا تھا اور تب سے اب تک جو ہے وہ سنتھیا جو ہے وہ یہاں پر رہ رہی ہے اس حوالے سے مختلف اسلامباد میں افوائیں جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہیں کبھی یہ بھی ایک بات یہاں پر جو ہے وہ بڑی گرم تھی کہ سنتھیا نے جو فلیٹ لیا ہوا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے گھر کے کہیں آس پاس ہے اور وہ جو ہے صرف ڈاکٹر عبدالقدیر کی نگرانی کے لیے وہاں پر رہ رہی ہیں شاید اس سے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس رنگے کافی ساری جو ہے وہ غلط خبریں یا افوائیں آپ ان کو کہہ لیں اسلامباد میں سنتھیا کے حوالے سے اڑائی جاتی رہی ہیں کیونکہ سنتھیا کا جو ہے وہ واضح سٹیٹس نہیں ہے کہ آیا کہ وہ صرف صحافی ہے وہ بلاغر ہے یا وہ کسی انجیو سے وابستہ ہے یا پھر وہ یہاں پر کوئی ٹورسٹ ویزے پہ ہے یا وہ یہاں پر ریزیڈنشل ویزے پہ ہے اور وہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ مستقل کام کر رہی ہے تو اس طرح کوئی بھی سنتھیا کا کلیئر نہیں ہو پا رہا اس لیے اس سے متعلق جو ہے وہ کافی ساری افوائیں مختلف اوقات میں زیر گردش رہی ہیں اور اب بھی جب یہ سنتھیا کی طبیعت کا معاملہ آیا ہے اور وہ بیہوش پائی گئی ہیں اپنے فلیٹ میں اور ان کو ہاسپیٹل منتقل کیا گیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ والی خبر جو ہے جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی کوئی دو بھارتی شہری جو ہے وہ سنتھیا کے ایک فلیٹ پہ گئے تھے اور پھر انہوں نے اسے کچھ کھلایا ہے اور جس کے بعد جو ہے اس کی یہ حالت غیر ہوئی ہے یا پھر یہ صرف باقی خبروں کی طرح ایک اڑائی گئی خبر ہے تو اس لیے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پولیس کی جانب سے کوئی جو ہے وہ مصدقہ سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے کہ سنتھیا کا اس سارے معاملے میں کیا جو ہے وہ اس کا اپنا سٹیٹمنٹ کیا ہے تو وہ پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی ویسے جو ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جب اس کا میدہ واش کیا گیا ہے تو اس کے میدے سے ملنے والی چیزوں کو بھی ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور پھر اس سے بھی تائین کیا جائے گا کہ جو سنتھیا ہے اس نے کیا ایسا کھایا تھا کہ جس کے بعد اس کی حالت خراب ہوئی ہے تو انشاءاللہ مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی فالو اپ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی thank you so much